بسم اللہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آل وآصحاب المنتجبین المنتقبین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام نظیف فتنزف فإننا لا يدخل الجنة إلا نظیف سرکار دو عالم کی یہ حدیث ہے کہ اسلام صاف ستھرا دین ہے لہٰذا صاف ستھرے رہو اس لیے کہ جنت میں بس وہی جائے گا جو صاف ستھرا ہوگا سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا پھر دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اول ما یحاسبو بحل عبد التحور روز محشر جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ تحارت کے بارے میں کیا جائے گا نماز کے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا پہلے تحارت کے بارے میں اس لیے کہ اگر تحارت کے ساتھ نماز پڑھے گئی ہے تب ہی وہ نماز نماز ہوگی اسلام چاہتا ہے کہ تمہارا بدن بھی پاک ہو تمہاری روح بھی پاک ہو تمہارا نفس بھی پاک ہو تمہارا شعور بھی پاک ہو تمہارا ضمیر بھی پاک ہو اسلام تحارت کا مذہب ہے اسلام نجاستوں سے دوری کا مذہب ہے آج یوم حسین میں آپ جمع ہیں یقیناً حسین تحارتوں کا مرکز ہے حسین کے بغیر تحارت نامکمل ہے اور ناممکن ہے جب تک حسین کے در سے وابستہ نہیں ہوں گے اور یاد رکھنا حسین کسی ذات کا نام نہیں ہے حسین ایک پوری سوچ اور فکر کا نام ہے جس کے اندر یہ سوچ آ جاتی ہے حسین کی اسی کو حسین ہی کہتے ہیں حسین ایک فکر کا نام ہے ایک شعور کا نام ہے اسی وجہ سے حسین کو ماننے والے مذہبوں کی دیواروں میں محدود نہیں ہے جس میں حسین کی سوچ ہوتی ہے وہ حسین ہی کہلاتا ہے یہی وجہ ہے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان کے اندر آپ کسی بھی مذہب کے رہبر کے مرنے کے دن کی چھٹی نہیں پائیں گے پورے ہندوستان کے اندر بتاتا ہوں میں کسی کے بھی مذہب کے رہبر کے مرنے کے دن کی ہندوستان میں چھٹی نہیں ہے یہاں تک کہ گاندی جی کے بھی مرنے کے دن کی چھٹی نہیں ہے دو اکتوبر گاندی جہنتی یعنی ولادت کے دن کی چھٹی ہے مگر یہ شرف صرف حسین کو حاصل ہے یہ شرف صرف حسین کو حاصل ہے کہ حسین کی شہادت کے دن روزِ آشورہ ہندوستان کے اندر پورے ملک میں چھٹی منائی جاتی ہے اور جب یہ پنڈی جوال لال نیرو نے یہ چھٹی کہیں لکھی تھی تو کسی مسلم نیتا نے کسی مسلم لیڈر نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہندوستان میں تو ایک مٹھی برشیاں رہتے ہیں آپ یونے حسین یا آپ ہی حسین کی شہادت کے دن کی چھٹی منائے ہیں اور لکھ رہے ہیں تو آپ دیکھئے گا یہ بات آپ کو دہ ہسٹری آف انڈیا میں مل جائے گی تو سوق پنڈی جوال لال نیرو نے لکھا تھا یہ کہا تھا جواب دیا تھا اگر ہندوستان میں ایک بھی مسلمان نہ ہوتا تو میں اس دن چھٹی کرتا اس لیے کہ حسین کا احسان مسلمانوں پر نہیں ہے حسین کا احسان انسانوں پر ہے حسین کا احسان انسانوں پر ہے کیوں اس لیے کہ حسین نے فکر کو زندہ کیا شعور کو زندہ کیا اگر اگر آج شعور زندہ ہے اس کو بدل دیا پہلی چیز کیا ہے زندگی اور موت کا تصور حسین سے پہلے مردہ اسے سمجھتے تھے جس کا سر جدا کر دیا جائے تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ مر گیا حسین سے پہلے موت اسے سمجھا جاتا تھا جس کی روح نکل جائے حسین نے کہا نہیں مردہ وہ نہیں ہے جس کی روح بدل سے نکل جائے بلکہ اسے تو انتخال کہتے ہیں حسین نے کہا والحیاتو فی ممات کم قاہرینہ والمماتو فی حیات کم مخورینہ زندگی یہ ہے کہ تم مر جاؤ مگر اپنا مقصد پالو اور موت یہ ہے کہ تم زندہ رہو مگر مقصد سے دور رہو اگر حسین نے مقصد پالیا تو حسین زندہ اگر مقصد سے دور تو حسین مردہ امام سجاد نے یہی تو دلیل دی تھی جب شام کے راستے میں کسی نے پوچھا کہ آپ کے بابا مرے یا زندہ رہے تو آپ نے فروایا کہ مسجد میں جب ازان ہو تو ازان سن کے بتانا اگر مسجد سے ازان ہے تو حسین زندہ اگر ازان نہیں ہے تو یزیز زندہ زندہ وہ ہے جس کا مقصد باقی رہے مردہ وہ ہے کہ جس کا مقصد قتم ہو جائے شعور کو حسین نے زندہ کیا شعور کیا ہے یاد رکھنا جب ایک کا شعور مرتا ہے تو اس کا اثر ایک پر ہوتا ہے اور جب پوری سماج کا شعور مرتا ہے تو اس کا اثر اجتماعی ہوتا ہے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے یزید پیدا نہیں ہوتا یزید بنایا جاتا ہے یزید پیدا نہیں ہوتا کسی امت کے شعور کو جب مرتا کر دو سماج میں فیرون پیدا ہوتا ہے نمرود پیدا ہوتا ہے یزید پیدا ہوتا ہے یزید کس نے کہا آیا کہاں سے تھا یزید کسی دیوار سے نکلا تھا کہیں زمین سے ہوگا تھا نہیں اس امت کی قاموشی نے یزید بنایا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں اس امت کی قاموشی نے یزید بنایا تھا جب کوئی امت ظلم کے خلاف کھاموش بیٹھ جائے تو یزید پیدا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے حسین نے کہا تھا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اس لیے کہ حسین ذات کو نہیں کہتے ہیں ٹکر کو کہتے ہیں حسین سوچ کو کہتے ہیں شعور کو حسین نے شعور زندہ کیا کیسے زندہ کیا بتاؤں میں آپ کو حسین کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یزید نے آپ سے بیعت طلب کی ہے ایسا ہے آپ کو یہاں سے چلے جائیے کعبے میں چلے جائیے اور وہاں پناہ لے لیجئے امام نے سن لیا سنیے گا میں شعور کو زندہ بتا رہا ہوں کیسے کیا ہے اگلے کچھ اور لوگ آئے آپ یمن چلے جائیے وہاں چھپ جائیے یزید چلا جائے گا مر جائے گا تو آپ ظاہر ہو جانا پھر اور لوگ آئے یمن کے راستے میں چٹیل میدان ہے اور ریت کے ٹیلے ہیں ریت کے ٹیلوں میں گفائے بنی ہوئی ہیں آپ ان گفاؤں میں چھپ جائیے اور جب یزید کے مرنے کی تلہ مل جائے تو آپ باہر نکل جانا آپ کا بھی مقصد حل ہو جائے گا امام حسین نے کہا اففل حاضر کلام تمہاری ان باتوں پر افسوس ہوتا ہے تم انسان ہو زلت کی باتیں کرتے ہو تم انسان ہو زلت کی باتیں کرتے ہو مجھے چاہتے ہو میں یہ چھپ جاؤ تمہیں نہیں پتا میرا رب رب عزت ہے تمہیں نہیں پتا میرا رب رب عزت ہے تمہیں نہیں پتا میرا رسول رسول عزت ہے تمہیں نہیں پتا میرا بابا اور انگی مرتضیہ جو ہے وہ عزت کا سر چشوہ ہے تمہیں نہیں پتا جس آگوش زہرہ میں میں نے تربیت پائی ہے وہ عزت کی مالکہ ہے جو اتنی عزتوں کا مالک ہو زلت پسند نہیں کرتا حسین نے دعوت دے دی دیکھو اگر سر کٹتا ہے کٹ جائے مگر زلت کے سامنے جھکنے نہ پائے اسی وجہ سے عزت کی مات زلت کی زندگی سے بیتا ہوتی ہے شعور کا زندہ کیا محول کیسا ہے ذرہ غور فرمائیے گا آپ نے کہا مجھے زملت کا مشورہ دیتے ہو میں اس کا مطلب حسین والا کبھی بھی زلت کو قبول نہیں کر سکتا اور اس کے بعد آپ نکلے جملہ سنیے گا کیا فرمایا خرشتو لے طلبِ اصلاحِ امتی جدی رسول اللہ میں اپنے نالا کی امت کی اصلاح کے لئے نکلا یہی کہا اچھے یہ بتائیے کہ یہاں پر اصلاح کرنے کے لئے یہ رسول کے نوا سے نکلے کس کی؟ امت کی یا یزید کی؟ امت کی تو فاسد یزید ہوا تھا اللہ امت ارے بھئی فاسد تو یزید ہوا تھا نا امت نے تو نہیں کہا تھا کہ کوئی ربی نہیں ہے یا کوئی رسول نہیں ہے انکارے وہیں کس نے کیا؟ انکارے قرآن کس نے کیا؟ تو الاج حسین کو یزید کا کرنا چاہیے تھا امت کا نہیں امت کا نہیں مگر حسین چلے کس کا الاج کرنے؟ ارے بھئی میرا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے اور میں ڈاکٹر کے جاؤں میرے پلاستر باندیجئے وہ میرے پلاستر پیر پہ باندے تو آپ سوچو گے نہیں ٹوٹا تو ہاتھ تھا یہ پیر پہ پلاستر کیوں باندہ؟ سوچنے کی بات یہ نہیں ہے ارے بھئی لیکن اگر کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہو تو آپ سوال نہیں کروگے سوچ میں پڑ جاؤگے ڈاکٹر بہت بڑا ہے ہو سکتا ہے پیر اور ہاتھ کا کوئی رابطہ ہو پیر اور ہاتھ کا کوئی رابطہ ہو سکتا ہے تو یزید کا علاج حسین کو کرنا چاہیے تھا مگر حسین نے کیا اعلان کیا میں امت کی اصلاح کرنے کے لئے جا رہا ہوں کیوں یہ اعلان کیا یزید کا اعلان کیا علاج کیوں کرنے نہیں چلے جانتے کیوں دیکھیں گرمی کا موسم یہ ہے گرمی کے موسم میں منیریہ پھیلتا ہے ڈینگو پھیلتا ہے جب ڈینگو پھیلتا ہے تو ٹان کی طرف سے دوالیاں پڑتی ہیں دوالیاں تہاں ڈالی جاتی ہیں ناریوں میں کوڑیوں پہ تو یہ منیریہ پڑیوں میں پھیلتا ہے ناریوں نے یا مچھروں نے یہ جو یہ جو منیریہ پھیلتا ہے ناریوں میں پھیلتایا یا مچھروں نے مچھروں نے پھیلتایا ہے میں کہوں گا ٹانو والوں سے بھائی آپ منیریہ پھیلانے والوں پہ دوالیاں مچھروں کو مار دیجئے جو آپ دیں گے آپ کو نہیں پتا ہم نے مچھر کو مار دیا نالی دوبارہ مچھت پیدا کردے گی نالی دوبارہ مچھت پیدا کردے گی ہم مچھت کو مارتے رہیں گے نالی دوبارہ وہ سرچشمہ وہ ممبا وہ مغزن وہ دریان وہ اصل میں جو سرچشمہ ہے دوبارہ مچھت پیدا کردے گا لہٰذا ہم مچھت کے علاج نہیں کرتے ہم اس جگہ کو ختم کردیتے ہیں جہاں سے مچھت پیدا کردے پیدا ہوتا ہے حسین نے بھی یہی کہا اگر علاج آج یزید کا کرتا ہوں تو یزید تو مر جائے گا مگر یہ امت دوبارہ کو یزید پیدا کر دے گی حسین نے کہا کہ میں یزید کا علاج نہیں کرتا میں اگر آج یزید کا علاج کر دوں آپ پھر امت کو یزید پیدا کر دے گی میں تو بار بار یزید کو مارنے میں لگ جاؤں گا لہازا میں امت کا شعور اتنا بھلند کر دیتا ہوں کہ پھر یہ امت خیامت تک یزید پیدا نہ کر سکے اور تاریخ نے بھی یہ لکھا اکسٹھ ہجری سے پہلے تو یزید پیدا ہوا مگر ایک سٹھ ہجری کے بعد آج تک کوئی یزید پیدا نہ ہوا لفیق یا حسین لفیق یا حسین آج تک کوئی یزید پیدا نہ ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا کیوں کیونکہ علاج امت کا کیا یزید کا نہیں علیگر مسلم یونیورسٹی میں جب یوم حسین ہو رہا تھا تو وہاں موضوع دیا گیا تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا اور پانچ منٹ میں یہ بات سمجھانا تھی علامہ سید علی نقن صاحب آئے اور ان کو بھی پانچ منٹ دیے گئے کہ بتائیے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا علامہ سید علی نقن صاحب آئے آنے کے بعد آیت القرصی شروع کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اور آیت القرصی تمام کر دی لوگ نیچے بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے کہ آخر یہ مقصد حسین کب بتائیں گے مقصد کربلا کب بتائیں گے اور جب ایک منٹ باقی رہ گیا تو نقن صاحب نے فرمایا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر جمعہ کی نماز عزبد میں پہائی جاتی صبح کی چار پہائی جاتی دین میں بیدھتے ہوتی کربلا کا اثر یہ ہوا یزید سے پہلے تو دین میں بیدھتے آئیں مگر حسین کے بعد کسی میں حمدت نہ ہوتا کی جو دین میں بیدھت کرتا اس لیے کہ شعور اتنا بلند کر دیا تھا امت کا شعور اتنا بلند کر دیا کہ آپ کو یزید پیدا نہیں ہوگا اور یہ طریقہ حسین نے اپنے نانا سے سی تھا جب سرکار دو عالم آئے تھے تو سرکار دو عالم کے زمانے میں بھی دو بیماریاں تھی ایک سب سے بڑی بیماری تھی بودھ پرستی شرک اور دوسری بڑی بیماری جو تھی وہ جنگ و جدان باد باد پہ لڑتے تھے اور 313 اور 365 کا سجدہ کرتے تھے ہونا کیا تھا قرآن کو یا سرکار کو سب سے پہلے دعوت دینی تھی کہ ایک کو سجدہ کرو 360 کو نہ کرو یا یہ ہونا تھا کہ سلحہ اشتی کا درس دیتے مگر نہ سلحہ کا درس دیا اور نہ شرک سرو کا بلکہ پہلی جو آئے کے آئیں وہ یہ آئیں اکراب اس میں ربے کل لذی قلق قلق انسان منالا کیا مطلب کہو پڑھو اپنے رب کے نام سے کیوں سرکار بتانا چاہتے تھے جب کسی سماج میں بیماری پھیل جائے تو پہلے یہ دیکھو یہ بیماری پھیلی کہاں سے ہے یہ بیماری آئی کہاں سے ہے یہ بتپرست تو ہے یہ جنگ تو کرتے ہیں مگر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے جہالت جب تم جہالت کو دھو کر دوگے خود با خود جنگ ختم ہو جائے گی خود با خود جو ہے یہ جو ہے بتپرستی ختم ہو جائے گی حسین نے بھی سرچشمے سے علاج کیا پہلے ان کے سرزمیر کو پہلے ان کے شعو کو اتنا زندہ کر دو کہ دوبارہ پھر ان میں کوئی یدید نہ بنے اسی وجہ سے آج جتنے بھی انخلاب آئے اور آ رہے ہیں سب کا سرچشمہ کربلا ہے سب کا سرچشمہ کربلا اگر گاندی جی افریقہ میں انخلاب لائے سب سے پہلا جو آندولن کیا جسے نمک آندولن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس میں کتنے لوگ تھے بہتر کیونکہ جانتے تھے کہ کل بہتر لاکھوں پہہاگی ہو گئے غور فرما رہے ہیں تو پہلا جو درس دیا شعور کو زندہ کیا شعور سکر سوچ اگر سوچ زندہ ہے تو پھر یقیناً حسین زندہ ہے اس کے دل میں حسین ہے ضمیر زندہ ہونا چاہیے ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور اسلام میں موت کہتے ہی اسے ہے جس کا ضمیر مر جائے بہت سے لوگوں کا ضمیر مر جاتا ہے سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ یاکن والمجالست الموتہ خبردار مردوں کے پاس مت بیٹھنا خبردار مردوں کے پاس مت بیٹھنا حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ومن الموتہ یہ مردے کون سے جن کے پاس بیٹھنے سے آپ منع کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا کلو غنین ادغا ہو گئے نا ہر وہ مالدار جس کی دولت نے اسے بے ہوش کر دیا ہو ہر وہ مالدار جس کی دولت نے اسے بے ہوش کر دیا ہو وہ مردہ ہے اور مردہ کون ہے یعنی زمیر کا جس کا زمیر مر جائے دو باتیں ہو گئی تیسری بات جو حسین نے زندہ کیا سوچ کو بدلا سوچ زمانے کی بلکل سوچ بدل دی فکر بدل دی اور ایک ایسا پیران دیا جس سے انسانیت آج تک زندہ ہے وہ کس کی وجہ سے سوچ کی وجہ سے سوچ امام حسین مدینے سے چلے میں بہت زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا ہوں گا مختصر سے ٹائی میں دوسری نشست بھی ہوگی آپ چلیں مکہ آئے اور مکہ سے اب جو سفر کربلا کا شروع کیا تھوڑی دور چلے کہ رک گئے اور رکنے کے بعد آپ نے خدبہ دیا اور خدبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا دیکھو مجھے تمہیں پتا ہے میں کیوں جا رہا ہوں میرا مقصد امر بالماروح نہیں از منکر ہے لہٰذا میرے ساتھ وہ نائے جس کی کبھی نماز قضا ہوئی ہو بات کہی پھر آگے بڑھ گئے پھر جملہ کہا تمہیں پتا ہے میں کیوں جا رہا ہوں لہٰذا میرے ساتھ کوئی وہ شخص نائے جس کے گردن پر کسی کا حق ہو آپ ذرا حسین کی سوچ کو سوچیے حسین کی سوچ کیا ہے خانی نام ہو جانا نہیں یہ حسینی نہیں ہے حسینی سوچ کو اپنا لینا حسینیت ہے حسینی سوچ کو اپنا لینا حسینیت ہے یعنی جس کی گردن پر کسی کا حق نہ ہو جس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے نمازی حسینی نہیں ہوسکتا جو کسی کا حق مارتا ہے وہ حسینی نہیں ہوسکتا حسینی وہ ہوگا جو حق دیتا ہو اسی وجہ سے پھر امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے مدین دین کسے کہتے ہیں امام نے فرمایا دین کا مطلب ہے امرِ الٰہی کی تعظیم کرنا اور مخلوقِ خدا کی خدمت کرنا ہمدردی کرنا بس پورا دین دو چیزوں میں ہے اللہ کی عبادت کرنا اور بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اگر عبادت کرتا ہے ہمدردی نہیں کرتا آدھا دین ہمدردی کرتا ہے عبادت نہیں کرتا آدھا دین اسلام چاہتا ہے پورا دین بندوں سے بھی ہمدردی ہو اور اللہ کی عبادت بھی ہو امامِ حسین ایک راستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک کھجور کا باغ ہے اور ایک شخص ہے جو کھانا کھا رہا ہے ایک لخمہ خود کھاتا ہے اور دوسرا لخمہ اس کے پاس کتہ بیٹھا تھا اس کو کھلا دیتا ہے اور جملہ یہ کہتا ہے جس کا میں غلام ہوں اس کا تو غلام ہے ایک لخمہ خود کھاتا ہے ایک لخمہ اس کو ڈالتا ہے امام مدینہ جب پہنچے تو معلوم کیا کہ وہ باغ کس کا ہے بتایا فلا صاحب کا یہ باغ ہے امام نے اس کے مالک کو بلایا بلانے کے بعد وہ باغ قریدا اور قریدنے کے بعد اس غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ میں نے باغ تجھے دے دیا یہ باغ میں نے تجھے دے دیا وہ غلام کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں دے دیا کہ یہ بتا کہ جب تو کھانا کھا رہا تھا تو کتے کو روٹی کیوں دے رہا تھا اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تو کھاتا رہوں اور ایک جانور میرے سامنے بھوکا رہے میں تو کھاتا رہوں ایک جانور میرے سامنے بھوکا رہے امام حسین نے کہا بس ایسے ہی تو لوگ حسین کو چاہیئے حسین کو ایسے ہی تو افراد کی ضرورت ہے جو جانور کی بھوک کو بھی برداشت نہ کر سکے اس کے مالک نے دیکھا اور جب امام کی یہ حالت دیکھی تو فوراں کہا آپ نے اسے باغ دے دیا میں نے اسے آزاد کر دیا آپ نے اسے باغ دے دیا میں نے اسے آپ نے غور فرمایا حسین کی سوچ کیا ہے حسین کی سوچ ہے لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کے کام آنا یہی وجہ ہے ٹکے جاپری کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اپنے گھر کوئی ایسا کھانا نہ بناو جو کھانا پڑھو اس کے مکان تک اس کی خوشبو پہنچے اور غربت کی وجہ سے وہ انسان ایسا کھانا نہ بنا سکے ایسا کھانا مت بناو اور اگر تم نے لذت کی وجہ سے بنا لیا تو ابھی کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس میں سے بنے ہوئے کھانے سے تھوڑا سا کھانا پڑوسی تک نہ پہنچا دو سوچ حسین کی یہ کھانا اپنا ہے دوسرے کا نہیں اپنا کھانا اپنے لیے جائز نہیں ہے تو اگر ہم کسی کا چھین کے کھائیں کسی کا غصف کر کے کھائیں اصل دین کا مقصد کیا ہے دین کو سمجھئے حسین کا مسم کیا ہے عبادتِ الٰہی لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا آیت اللہ مجلسی بہار لنوار کہ لکھنے والے جانتے ہیں کتنے بڑے حالی میں ساڑھے پانسو سفے کا ایوریج ہے ان کی زندگی کا پائک دیکھا جو انہوں نے ساڑھے پانسو سفے ایک دن میں لکھے ساڑھے پانسو اور ان کی کرامت یہ تھی کہ کلم اگر لکھتے لکھتے یہ سوڑ ہے تو یہ تو سو جاتے تھے مگر کلم چلتا رہتا تھا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا بلایتِ فقی کی کیا ایوریج ہوتی ہے کلم مجھتہیت کا ہوتا ہے تیریر معصوم کی ہوتی ہے ساڑھے پانسو سفے کا ایوریج جب ان کا انتخاب ہو گیا آلہ میں برزا کھے کسی ایک دوست کے خواب میں آئے اور جب دوست کے خواب میں آئے تو دوست نے پوچھا مجلسی تمہاری تو موج آ رہی ہوگی ایک سو چودہ جندے بیہار کی لکھی ہے کالی بیہار کی اور ہیلیت المتقین اور سفین عطل بہار پتہ نہ کتنی کتاب ہے یعنی ساڑھے پانسو سفے ساڑھے پانسو سفے کا ایوریج ہے دوست نے جب خواب میں دیکھا تو دوست نے کہا مجلسی تمہاری تو قبر میں موج آ رہی ہوگی تم تو بڑے اچھے خوشی کے ایام گزار رہے ہوں گے اللہ مجلسی نے بڑے آہستہ سے کہا موش تو آ رہی ہے لیکن سنیے گا موش تو آ رہی ہے مگر دوست نے کہا وہ کیسے مگر کا مطلب کہ اگر ایک کام نہ کرتا تو میں بھی نہ بچ پاتا کام کیا تھا کہ جب میں قبر میں آیا تم منکرے نکیر جو ہے میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا مجلسی کیا لائے ہو مجلسی کیا لائے ہو میں نے کہا میں اتنی کتابیں لکھ کر آیا ہوں اتنی اللہ میری جہار ہے میری حلیت المتقین ہے حیات القلوب ہے تو فوراں فرشتوں نے کہا کہ اگر یہ کتاب آپ نے اللہ کے لئے لکھی تو آپ نے ہر جلد کو اپنے علاقے کے کسی امیر سے کیا منصوب کیا اللہ مجلسی کی بیہار کی جو سچویشن اور حالت ہے کیفیت ہے وہ یہ ہے ہر جلد کو کسی نہ کسی انسان سے منصوب کیا فرشتوں نے معلوم کیا کہ مجلسی اگر تم نے یہ کتاب اللہ کے لئے لکھی تو پھر تم نے علاقے کے آدمی سے منصوب کیا اللہ مجلسی سے خاموش ہو گئے پھر پوچھا بتاؤ کچھ اور ہے کہا میں امام جمع بھی تو تھا اس فان کا میں نے تو بہت نماز بھی پڑھائی ہے تو فوراً انکر و نقیر نے کہا اچھا اگر آپ نے اللہ کے لئے نماز پڑھائی تو جس دن مجمع زیادہ ہوتا تھا خوشکیوں ہوتے تھے اور جس دن مجمع کم ہوتا تھا تو رجیدہ کیا ہوتے تھے اللہ میں مجلس کہتے ہیں کہ جو تھا وہ تو بیان کر دیا کہ بس یہی تھا جو انوان تھا ہیڈنگ ہیڈنگ اب کیا ریان کروں منکر و نقیر کہنے لگے نئے مجلسی تمہارا ایک عمل اور ہے جو اللہ کی نظر میں بہار سے بھی زیادہ اہم ہے کہ وہ کیا ہے کہ جب تم بازار سے سیب لے کر جا رہے تھے راستے میں قاتون جا رہی تھی اس کے ساتھ ایک بچی تھی اس بچی نے اپنی ماں سے سیب مانا ماں نے تو سنا نہیں آپ نے سن لیا ٹھیلی میں سے سیب نکال کے بچی کو دے دیا اللہ نے اس سیب کے دینے کو اتنا اہم سمجھا کہ بہار کا سواب ایک طرف اور بندوں کی خدمت ایک طرف اللہ کیونکہ اللہ کے لیے تھا بس اللہ کے لیے کبھی آپ نے سوچا ہے لیے بیتی سخاوت کیا ہے سوچیے فکر اس لیے کہ حسین ڈے کا مطلب ہے سوچنا حسین کی سوچ دعائے کمیل پڑھتے ہیں آپ آپ دعائے مشلول پڑھتے ہیں نا آپ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں آپ حدیث سے کسا بھی پڑھتے ہیں حدیث سے کسا کا مطلب کیا ہوتا ہے چادر کی حدیث دعائے مشلول کا مطلب کیا ہوتا ہے مشلول کہتے ہیں جس کے جسم پر پیرالائز آ جائے پیرالائز والے کی دعا یہی مطلب دعائے کمیل یعنی کمیل ابن زیاد کی دعا دعائے ندبہ یعنی رونے کی دعا یہی ہے نا اچھا یہ بتائیں یہ دعائے کمیل کمیل کی دعا ہے دعائے مشلول مشلول کی دعا ہے حدیث سے کسا کیا چادر کی حدیث ہے نہیں چادر میں بیٹھے وہ حدیث مشہور ہو گئی حدیث سے کسا علی نے اپنے شاگرد کو دعا تعلیم فرمائی دعا بن گئی دعائے کمیل امام نے مشلول کو دعا تعلیم فرمائی دعا بن گئی ہونا تو یہ تھا دعا دعا ہسین ہوتی ہونا تو یہ تھا دعا اہل بیٹھ ہوتی ہونا تو یہ تھا حدیث حدیث دعا علی ہوتی مگر اہل بیٹھ نے دعا تعلیم دے کر یہ دنیا کو بتا دیا ہم جسے دعا بھی تعلیم دیتے ہیں تو اپنا نام نہیں رکھتے اپنا نام نہیں رکھتے بس اللہ کے لیے بس اللہ کے لیے جہاں یہ سوچ پائی جائے جہاں یہ فکر پائی جائے بس اللہ کے لیے بس اللہ کے لیے پھر اللہ ہماری مدد کرے گا پھر ہم حسیدی بنیں گے پھر ہم ہماری رگوں سے حسین حسین کی آواز ہوئے ہم میرے ٹائم پھر ہماری رگوں سے جو ہمارے جسم میں کون کے قطرے ہیں ہر قطرے سے حسین کی آواز آئے گی یہ کب آئے گی جب ہمارے اندر حسین کی سوچ پائی جائے گی یاد رکھئے گا دین کو کسی کے ماننے والوں کے کریکٹر سے نہیں پہچانا جاتا دین کو اس کے اصولوں سے پہچانا جاتا ہے اس مذہب کے اصول کیا ہے اس دین کے فرامین کیا ہے کالی ماننے والوں کا کریکٹر اور ہوتا ہے اس کے اصول اور ہوتے ہیں یہ دیکھو اس کے اصول کیا ہے اگر ہم نے اس کے اصول کو دیکھ لیا ہم نے اس کے اصول کی جاج پرتال کر لی تب ہمیں پتا چلے گا اس لیے کہ آج کے زمانے میں جو ہمارا کردار ہے وہ اور ہے اور جو اصول ہے اسلام کے وہ اور ہے اللہ ما عبل عالی مودودی جب یورپ کا سفر کر کے واپس آئے ہندوستان میں تو ان سے بھی یہی معلوم کیا گیا تھا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا تو آپ نے سوال کے جواب میں کہا تھا میں نے مغرب میں اسلام دیکھا مشرق میں مسلمان دیکھے میں نے مغرب میں اسلام دیکھا مشرق میں مسلمان دیکھے یاد رکھنا مسلمانوں کی آبادی کا ہونا اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا مسلمانی آبادی ضرور ہو سکتی ہے اسلامی معاشرہ تب ہوگا جب اصول اسلامی پر قائم ہوگا جہاں اسلام کے اصول پائے جائے گے جہاں اسلام کے قوانین پائے جائیں گے جہاں اسلام کی روح پائے جائے گی بس عزیزان محترم حسین پیرام دیتے ہیں ہمارا ضمیر زندہ ہو ہمارا شعور زندہ ہو اسی کو حسین ہی کہتے ہیں یہی وجہ تھی حسین اور خود یہ امام سے بھی ہے اور قول علماء بھی ہے حکماء بھی ہے حدیثوں میں کیونکہ اختلاف ہے کہ یہ شاید امام سے ہے یا نہیں ہے کلو یومن آشورہ کلو ارزن کربلا ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن آشورہ ہے آشورہ اس وقت سے سمت نہیں گیا بلکہ جب بھی کوئی یزید کی سوچنے کر آئے گا حسین کی فکر کا ہونا ضروری ہے حسین کی فکر کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ حسین کو زمانے سے محدود نہیں کیا جا سکتا حسین ایک سٹھ ہجری میں محدود نہیں ہوئے حسین کی سوچ قیامت تک ہے چلتی رہے گی اس لیے کہ حسین آزادی کے علم بردار ہے حسین عزت کے علم بردار ہے حسین کی سوچ آخر تک رہے گی یہی وجہ ہے حسین نے کم سے کم سترہ مرتبہ کہا تھا حل من ناصر ان ینسرونہ کم سے کم سترہ مرتبہ کہا تھا حل من ناصر ان ینسرونہ باز نادان لوگ کیونکہ میں نے کہا کہ کسی کے ماننے والوں سے دین نہیں پہچانا جاتا بلکہ اس کے اصولوں سے پہچانا جاتا ہے ماننے والے کبھی کبھی افراد کا شکریہ شکار ہو جاتے ہیں کبھی تفریق کا شکار بن جاتے ہیں اور علی دونوں کا بارتاک کرتے ہیں مولا فرماتے لا تر الجاہلا الا مفرطن اور مفرطہ جاہل یا تو ہس سے آگے رہے گا یا ہس سے پیچھے رہے گا یا تو ہس سے آگے بڑھے گا یا ہس سے پیچھے رہے گا جو ہس سے آگے نکل گیا وہ بھی حلال جو پیچھے رہ گیا وہ بھی حلال خیط ہے غدیر میں کیا کیا تھا جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بنایا جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا آگے والوں کو پیچھے بلا کر پیچھے والوں کا انتظار کر کے بتایا ولایت ایک ایسے پلنگ فارم کا نام ہے جس میں آگے بڑھنا بھی ہلاکت پیچھے رہنا بھی ہلاکت سوچ کو دیکھئے حسین کی کیا حسین نے سترہ مرتبہ کہا مقصد کیا ہے مقصد یہ تھا کہ آپ جاؤ اور حسین کی مدد کرو مقصد یہ تھا حسین کیا اپنی جان بچانا چاہتے تھے تو پھر کیوں کہہ رہے تھے اچھا چانے والوں کی شہادت سے پہلے یہ بات کہیں تو انسان سوچ سکتا ہے شاید حسین زندہ رہنا چاہتے ہیں اپنی جان بچانا چاہتے ہیں مگر یہ سترہ مرتبہ پقریباً سات مرتبہ تو اس وقت کہا جب جناب علی اصغر کے علاوہ کوئی نہ تھا تو جناب علی اصغر کے بات حسین کا زندہ رہنا تو بیمانہ ہے تو پھر کیوں کہہ رہے تھے ارے وہی جناب علی اصغر کے بات کیوں کہہ رہے تھے حل من ناصرین انصرونہ حل من ناصرین انصرونہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے اچھا اگر مدد ہی چاہتے حسین تو زافر جن نہیں آئے تھے کیا مدد کرنے کے لیے آئے تھے نا اگر مدد ہی چاہتے باڈی کے لیے اپنے وجود کے لیے تو زافر جن کافی تھے یہ ہے یا نہیں ہے مگر پھر کیوں کہتے ہیں حل من ناصر انصرونہ حسین چاہتے کیا ہیں حسین اپنے وجود کے لیے مدد نہیں چاہتے اپنے مشن کے لیے مدد چاہتے ہیں حسین کہہ رہے ہیں دیکھو 61 ہجری کو میں اپنی قربانی دے کر تو چلا جاؤں گا لیکن قیامت تک اگر کوئی یزید بن کر ابن زیاد بن کر شمر بن کر کوئی زمانے میں اٹھنا چاہے تو تم میں کوئی اکبر بن کے اٹھنا کوئی قاسم بن کے اٹھنا کوئی حسین بن کے اٹھنا اسی کو نصرہ کے حسین کہتے ہیں اسی کو تحریف کے حسین کہتے ہیں اسی کو مشن حسین کہتے ہیں وما لینا اندالبلا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ